اسلام علیکم یوچ کے ٹکنو پیڈیا کی جانب سے ہم آپ کو اپٹیکل فائبر جینڈنگ کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرینی سامی کسی بھی ایکویپمنٹ یعنی سسٹم پر کام کرنے کے لیے کچھ سیفٹی میر لیے جاتے ہیں جو کہ کسی شخص کی جانی حفاظت اور سسٹم کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ایکویپمنٹ کی انسٹالیشن کے لیے کمپنی کی طرف سے ایک یوزر انسٹالیشن مینول دیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو وارننگ اور پریکاشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے بات کرتے ہیں وارننگ کے بارے میں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں انتباہ کی علامت کچھ اس طرح ٹرینگل شیپ میں نظر آتا ہے جس کے اندر ایکسکلیمیٹری مارک بھی شامل ہے وارننگ یعنی انتباہ جو کہ کسی بھی انسٹالیشن کے وقت آپ کو خطرے کی وضاحت کرتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ذاتی چوٹ یا موت واقعہ ہو سکتی ہے پریکاشن یعنی احتیاط احتیاط کے علامت پیلے رنگ کے ساتھ اس طرح کی نظر آتی ہے ٹیکنیکل انسٹالیشن یوزر مینول میں احتیاط کسی بھی سسٹم کی انسٹالیشن کے وقت آپ کو خطرے کی وضاحت کرتی ہے جو آپ کی ایکویپمنٹ کو لقصان پہنچانے سے بچاتی ہے اور اس طرح وارننگ اور پریکاشن کے سیفٹی میئر لینے سے آپ جانی اور مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں لہٰذا اس طرح اپٹیکل فائبر کیبل جوائنٹنگ میں بھی کچھ سیفٹی میئر لیے جاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں کانے پینے کے حوالے سے تو جوائنٹنگ کے دوران کانے پینے سے گریز کریں کیونکہ کلیور استعمال کرتے وقت چھوٹے چھوٹے فائبر کے پیسز گیرتے ہیں تو لہٰذا کلیور استعمال کرتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹریش بوک کلیور کے ساتھ لازمی اٹیج ہو تاکہ فائبر کے چھوٹی پیسز آپ کے اوپر نہ گرے کیونکہ فائبر کے چھوٹی پیسز آپ کے جسم میں انزمان صحت کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن سکتا ہے جتنا بھی ممکن ہو سکے اپٹیکل فائبر جانٹنگ کے دوران کوئی بھی چیز آپ کانے سے گریز کریں یا آپ پہلے سے کچھ کالے جانٹنگ سے پہلے تو بہتر ہوگا کوئی بھی مشروب گلاس یا کوئی اس طرح کی چیز جس میں پینے کی چیزیں پڑے ہوئے اپنے سامنے نہ رکھیں اپنے آپ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ادھر سے آپ اس کو دور رکھیں اس کے علاوہ چائے پینے سے بھی گریز کریں دو نوٹ ڈائریکلی آئی کانٹیکٹ تو دو فائبر کور یعنی آپ آپٹیکل فائبر کور کو ڈائریکلی اپنے آنکھوں کے سامنے سے بچائیں کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں کی ریٹنا کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے اپٹیکل فائبر کیبل جینٹنگ ٹاسک کمپلینٹ کرنے کے بعد آپ اس بات کو انشور کریں کہ آپ کوئی اچھی سابون سے یا کسی اچھے سے شیمپو سے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دولیں یا اگر ٹاسک کمپلینٹ کرنے کے بعد آپ شاور لیں تو یہ اور بھی مناسب ہوگا تاکہ کوئی بھی فائبر پیسز آپ کے اوپر نہ رہے یا آپ کے کپڑوں کو اچھی طریقے سے جار لیں موسیقی